اسلام علیکم سیڈنز اب ہم اپنے یونیٹ ٹو کا کونسا ٹاپک سٹارٹ کریں گے یونیٹ ٹو جرمینیشن جرمینیشن is when a seed start growing and becomes a plant جرمینیشن وہ پروسس ہے جس میں seed کوئی بھی بیچ grow ہونا شروع ہو اور وہ کس میں convert ہو جائے تبدیل ہو جائے ایک پلانٹ میں اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں جرمینیشن کہ جب seed start grow ہونا ہو شروع ہو اور وہ کیا بن جائے پلانٹ بن جائے the process of plant changing from a seed into a fully grown plant is known as its life cycle کیا بول رہی ہے کہ وہ وہ پروسس جس میں seed جو ہے change ہو رہا ہے اور convert ہو رہا ہے پلانٹ میں وہ اس کی کیا ہوتی ہے life cycle ہوتی ہے کیا ہوتی ہے life cycle ہوتی ہے جرمینیشن کونس کیا process ہے جس میں seed convert ہوگا پلانٹ میں اور اس process کو ہم کیا بولتے ہیں life cycle کیا بولتے ہیں life cycle there are four main stages in the life cycle of plant ہمارے پاس چار stages ہوتی ہے life cycle of plant کی اگر میں بولو کہ ہمارے پاس life cycle of plant میں کتنی stages ہوتی ہے تو ہمارے پاس four stages ہوتی ہے life cycle of plant کی اس کی زندگی کی جتنی بھی دورانیاں چل رہا ہوتا ہے اس میں کتنی stages ہوتی ہے four stages ہوتی ہے اگر میں first بولو تو seed second stage کیا ہوتی ہے seed and roots and shoots third stage ہمارے پاس کیا ہوتی ہے plants with leaves fourth stage ہمارے پاس کیا ہوتی ہے plant with flowers اب ہم اپنی first stage کریں گے seed seed مطلب beach the life cycle of a plant begins when a seed is produced by an adult plant and starts growing in the ground the seed needs water and nutrients nutrients are the minerals and vitamins that help things grow کیا بول رہی ہیں کہ ہمارے پاس ایک plant کی life cycle کس سے شروع ہوتی ہے beach سے کس سے شروع ہوتی ہے beach سے اور وہ beach ہمیں کہاں سے ملتا ہے ایک adult plant سے ایک بڑے پودے سے اور جیسے ہی سیٹ کو زمین میں لگاتے ہیں اور وہ grow ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے needs water and nutrients کس کس کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی اور nutrients کی اگر میں پوچھوں کی nutrients کیا ہوتے ہیں اور کیوں ضرورت ہوتی ہے تو nutrients ہمارے پاس minerals اور vitamins ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں minerals and vitamins اور جو nutrients ہوتے ہیں وہ ہمیں ہمارے پودے کو grow کرنے میں مدد کرتے ہیں تو seed کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے water and nutrients now move on to second stage that is seed with roots and shoots okay seed کے ساتھ اب کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس کس کی development ہو رہی ہے roots کی and shoots کی with the right amount of water and nutrients in the earth the seed starts to grow roots and shoots کیا بول رہے ہیں کہ جب ہم seed کو اس کی نیٹ کے مطابق ہم کیا کیا دے دیں گے nutrients دیں گے water دیں گے تو وہ کیا grow کرنا شروع ہو جائیں گے roots and shoots roots جو ہوتے ہیں وہ ہماری زمین کے نیچے ہوتے ہیں اور shoots کانا ہوتے ہیں زمین کے اوپر the roots spread into the ground so the plants can't be move easily کیا میں نے بتایا کہ ہمارے پاس shoots جو ہوتی ہیں جو plant صرف چھوٹی سی چیز نکلتی وہ ہمارے پاس ہوتی ہے اور جو زمین میں حصہ ہوتی ہے پھر ہمارے پاس جو roots ہے وہ زمین میں بالکل اپنے آپ کو جگڑ لیتی ہے جس کی وجہ سے plant move نہیں کر پاتا the shoots break through the surface of the earth اور shoot کہاں باہر آجاتی ہے now move on to third stage that is plant with leaves after the plant breaks through the earth it gets sunlight that helps it grow it now grows leaves جب ہمارے پاس shoot اوپر آجاتی ہے تو وہ کیا لیتی ہے sunlight لیتی ہے اور sunlight کے بعد وہ shoot کس میں convert ہونا شروع رہی ہے ہمارے پاس leaves میں کیا گروہ کروانا شروع رہی ہے leaves اب ہمارے پاس first stage کیا تھی ہم نے seat لگایا seat میں سے کیا نکلا roots and shoes نکلے پھر roots نے نیچے بالکل نیچے رہی زمین کے اور shoes کس plant with flowers when a plant is fully grown it produces flowers where the seeds are produced اب کیا بول رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک plant نکل گیا جس میں leaves آ گئے ہیں تو ہماری fourth stage میں کیا ہے flowers نکل شروع ہو جائیں گے کیا نکل شروع ہو جائیں گے flowers نکل شروع ہو جائیں اور ان flowers کے اندر کیا ہوں گے ہمارے پاس seeds ہوں گے کیا ہوں گے seeds ہوں گے the seeds are scattered by wind or some other means and start growing in the earth کیا بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس flowers کے اندر seeds ہوں گے وہ پھیل جائیں گے wind کے through اور کہیں اور جا کے گر جائیں گے جس وہاں سے دوبارہ سے ایک نیا پودا نکلنا شروع ہو جائے گا then the life cycle began for a new plant اور پھر ہمارے پاس ایک نئی life cycle plant کی شروع ہو جائے گی تو ہمارے پاس plant کی life cycle کو complete کرنے کے لیے 4 stages جس ہوتی ہے seed seed with roots and shoots plant with leaves plant with flowers کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ seeds تھے seeds ہم نے زمین میں بھوئے اس میں سے کیا نکلا shoot نکلا root نکلا پھر leaves نکلے and then finally flowers اچھا جی plants without flowers some plants do not produce flowers these plants produce spores instead of seeds spores are much smaller than seeds کیا بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس آخری state میں flowers آجاتے ہیں لیکن جن plants میں flowers نہیں ہوتے وہ کیا produce کرتے ہیں spores کیا پروڈیوز کرتے ہیں spores spores جو ہوتے ہیں ایسے seeds ہوتے ہیں لیکن وہ flowers میں نہیں ہوتے وہ fruit میں ہوتے ہیں اور spores جو ہمارے پاس چھوٹے ہوتے ہیں as compared to seed inside a fruit some plants grow fruit fruit contain flesh and seeds when the seeds are scattered new plants grow کیا بول رہی ہیں کہ ہمارے پاس plants fruit دیتے ہیں fruit میں ہمارے پاس دو parts ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے flesh دوسرا ہوتا ہے seed flesh ہوتا ہے soft portion ہوتا ہے یہ ہمارے پاس seeds ہو گئے یہ ہمارے پاس flesh یہ ہمارے پاس seed inside a seed اب ہمارے پاس ایک seed کا کیا ہے diagram ہے جس میں بتایا ہوا ہے ہمیں بسائی لگ رہا ہوتا ہے سیمپل سا چھوٹا سا گول سا ہے لیکن اس کا ہمارے پاس seed اس طرح کا ہوتا ہے اس میں جو black color line ہمیں show ہو رہی ہے ہر seed میں black color line show نہیں ہو رہی ہو گی یہ جس آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جو outer layer ہو گی وہ اس کا seed coat کیا ہوگا seed coat کیا مطلب کہ وہ protect کرتی ہے اندر والے seed کو جو بھی ہمارے پاس plant بنے گا اس کے بعد food storage ہمارے پاس seed coat protect کرتی ہے اب ہمارے پاس یہ کیا نظر آ رہا ہے embryo کہتے ہیں baby plant جب plant grow ہونا شروع ہوتا تو وہ یہ سیر جو ہے اپنا نکالتا